آج خان صاحب کے ساتھ اڑیالہ جیل میں ہماری ملاقات ہوئی ہے آج کی ملاقات ہماری روٹین ٹیمزنے والی ملاقات جن رو بجی ہوا کر دی ہے وکیلوں کے لیے جو دن مختص سے بہی تھی اس ملاقات میں یہ طوح ہو گیا تھا جیل انتظامیہ کے ساتھ کیس میں ہمارے چھے وکلا ملاقات کریں گے اور انہوں نے اپنی طرف سے ہمارے ترستے والے دن جو وکلا ساہبان آیا کر دیتے اس دن کو ختم کر دیا آج روٹین کے مطابق جو ہم ہر برطبہ آپ کو شکوا ان سے کر کے کہہ دیتے ہیں یا احتجاج کرتے ہیں آج بھی اسی طرح ہوا ہے انتظار پنجوتہ صاحب جو خان صاحب کے فوقر پرسن ہے اور وہ ہی کمیونیکیٹ کرتا ہے کیونکہ لوگوں نے ملاقات کے لیے آنا ہے اس دن کل کی طرح آج بھی انتظار پنجوتہ کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی جس میں خان صاحب نے بھی آج انتجاج کیا ہے یہ ہمارا فوقر پرسن ہے اور ہم ہر صورت آج ملاقات اس کا ہونا ضروری ہیں دوسری بات یہ ہے کہ فوقر پرسن کے ساتھ ساتھ یہ وکیل ہے اور وکیل کے تناظر سے بھی آج اس کی ملاقات ہر صورت ہوئی ہیں لیکن اس کے بجائے صرف پانچ وکیلوں کو آج ملے دی ہیں اور روٹین کے طرح لپے پر جانے کی اجازت اور نہیں آج کسی خلم اور پیٹ کی لے جانے کی اجازت نہیں ہے آپ کے سامنے ایک بار پھر بتانا چاہتے کہ نیب جس کیس میں خان صاحب کو بن رکھا ہے جو بیسلس کیس ہے جو پولٹیکل افٹمائزیشن ہے جو نیب کا انٹائر ادارہ صرف اور صرف امران خان صاحب کو سزا دلوانے کیلئے بیٹا ہے اور ہر قسم کا پرشن دلوانے کیلئے بیٹا ہے اور نیب استعمال ہو رہا ہے یہ بھی کیس نیب کا ہی ہے جس میں خان صاحب جیل میں بند ہے نیب کی کیسس صرف ہمارے خلاف ہیں نیب کی سارا انسٹیچوشن اور پورس ہمارے خلاف ہیں خان صاحب کے خلاف ہیں نواز شریف کو پولی چھوٹ ہے شباز شریف کو پولی چھوٹ ہے مریم نواز کو پولی چھوٹ ہے زرداری کو پولی چھوٹ ہے یہ صرف خان صاحب کے خلاف جیسل ہو رہے ہیں بیگ کیس اس کا کیا بنا اس میں یا تو انمیل کی گئی یا اس کو پرکتال کیا یا بیگ بینچر پر رکھ کر کی کبھی اس کا پتہ نہیں ہوگا کیا بنا یہ بھائیے اور نیب کی کیس سارا جو شباز شریف کے خلاف تھے وہ ختم ہوئے آج تک وہ لوگ جن کے خلاف انڈائٹ ہونا تھا وہ وزیراعظم بن گئے یا وزیراعلا بن گئے نواز شریف کو پولی چھوٹ دیا گیا اس بات کا دوبارہ تذکرات خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے اور ہم اس پہ احتجاج کرنا ہے یہ ایک ادارہ صرف اور صرف خان صاحب کے خلاف ہے وہ باقی سب کو چھوٹ کر کے اس کے مقالبیں شباز شریف اور نواز شریف کو پولی چھوٹ ہے اور خان صاحب کے خلاف اس کے ساتھ آج جو اہم اور پیسلیں ساتھ ساتھ سیاسی ہوں ہم جو الائنس کے ساتھ احتجاج کرنے جا رہے ہیں وہ الائنس کا احتجاج ہمارا کنچینیو کرے گا خان صاحب نے آج ایک بار پیر آدھا کیا ہے یہ پاکستان بیپلز پارٹی پاکستان بیمیلنگی اور امکیو 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 ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے وہ اتحاد عدلیہ کے ازادی اور منڈیٹ چھوٹی کے خلاف ہوگا وہ اتحاد رول اف لال لانے کیلئے ہوگا وہ اتحاد اس بات کوئی شور کرے گا تاکہ اندہ کوئی بھی الیکشن کوئی بھی کسی بھی طریقے سے بھی چھوٹی نہ کر سکتا ہے اور ریگنگ اف دے الیکشن ہمیشہ کیلئے ہم بند کر سکتا ہے اس میں لاہور کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے کیونکہ لاہور کے جو اہم سیٹس ہیں یہ وہ لوگ ہار چکے چاہے وہ نواز شریف کی سیٹ ہیں جو فام کوٹی پائی پہ ہار چکے چاہے وہ شباش شریف کی سیٹ ہیں جو فام کوٹی پائی پہ ہار چکے چاہے وہ دوسری ان کے کوئیلیشن ان اپاس ان چھولری کی سیٹ ہے وہ بھی وہ ہار چکے اس لئے اور علیم خائم کی سیٹ ہار چکے اس لئے لاہور کے تنظیم پہ بڑا ہمارا فوکس ہے اور جو ابھی احتجاج ہوگا ایک کوارڈینیشن کمیٹی ہم کرنے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ لاہور کے احتجاج اور کوارڈینیشن کمیٹی میں راجعہ صلوان اکرم صاحب کا انشاءاللہ تعالیٰ بڑا اکرون ہوگا اور عام ہوگا گا اس پراسس ہوگا اس کے ساتھ کل آپ کو بتایا تھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہماری پرنٹنگ تھی جو آپ لوگوں کے لیے بڑا عرصے سے ہم آپ کو کہتے رہے فینل نام آج ہو جائے گا آپ لوگوں کی بڑی استدار تھی جل سے جلد آپ اس پر بارے میں جتنی بھی تنازیات پڑے کر سکتے جہاں سے بھی کوئی تنازیہ آیا وہ تنازیہ آج ہمیشہ کیلئے ختم ہے آج وہ نام خان صاحب کی طرف سے بھی فینل ہو گیا اور وہ وہی نامیں جس میں نے کل آپ کو ذکر کیا تھا مشرفت بربت صاحب کے یہ سارے لوگ آپس میں تنازیات بنا رہے تھے یہ پہلے سے نام تھا ہم آپ کو کہتے رہے خان صاحب کا یہی فرمو بیغام ہے میں کیپٹن ہوں اور میں آپ کو کہتا جلال ہوں خان صاحب ہمارے چیرمین تھے وہ چیرمین ہیں اور انشاءاللہ تاہیات پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین رہے گی ان لوگوں نے بڑی کوشش کی تین دن میں پانچ پانچ دن میں تین کنوکشن نے کروائی تیر سال کی سزائیں کوشش کی گئی کہ خان صاحب کو عوام سے دور دیا جائے بڑھ خان صاحب عوام کے دلوں میں ہیں اس لیے وہ لیڈر تھے لیڈر ہے اور اس پارٹی کے لیڈر رہیں گے وہ لیڈر رہیں گے چاہے وہ جیل میں ہے چاہے وہ جیل کے باہر ہے وہ جیسے چاہے اپنے کلاڑیوں کے لڑائیں اس کے پاس یہ ارتیار ہے ہم نے آپ کو ملشور کر کے یہ بتایا تھا کہ یہ میٹر فائدل ہے آج وہ بھی میٹر فائدل ہوگے آپ کے پاس جیمعیت اس پر کل ذکر ہوا تھا جی جی ایک طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے یہ کہا ہے کل بھی آپ کو کہا ہے کہ منڈیٹ ضرور ہے ہماری کسی سے کوئی بات نہیں ہو رہی یہ ہم نے کتنی مرتبہ کلیر کر لیا میں نے کئی مرتبہ اس کو بولا ہماری کسی بھی چاہے وہ ادارہ ہو چاہے وہ پولٹیکل پارٹی ہو کوئی مذاکرات جس کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے بیگ ڈوگ ڈپلومیسی کوئی چل رہی ہے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی آگر ہماری کسی کے ساتھ کسی بھی پوائنٹ پہ بات چیت ہوئی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم نے کالیر ایک تصویل کیا ہے جی اس وقت آپ نے احجاجی تحریف میں ہے اور آپ نے لاہر ریپورس کیا ہے مولانا نے نو مئی کو اعمال کیا ملین مارک تو پی ٹی آئی مولانا کے ساتھ کیوں کی آت ملاری دیکھیں مولانا صاحب کے پاس مولانا صاحب کی اپنی پارٹی ہے ان کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے اور امید انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان کے ساتھ ہماری بات فائنل ہو جائے گی اور اس تحریک میں ہم سارے کٹے ہوں گے جس طرح میں نے ذکر کیا کہ سوائے تین پارٹیوں کے باقی ساری پولٹیکل پارٹی کے ساتھ ہم الائنس کر سکتے ہیں انشاءاللہ ان قریب اس کی ایک اور میٹنگ ہو رہی ہے آسد کے سر صاحب لندن گئے ہوئے تھے عمرے پہ گئے ہوئے تھے وہ واپس آ چکے ہیں انشاءاللہ ان کی ایک اور میٹنگ ہوگی اور ہماری بات فائنل ہو جائے گی اور سلسلے میں انشاءاللہ آسد کے سر صاحب خان صاحب سے ملاقات بھی ترسٹے کو کر لیں گے انشاءاللہ ہم بہت قریب ہیں یہ الائنس بھی کمپلیٹ کرنے میں دیکھو مذاکرات ہونے چاہیے ڈائلاغ ہونا چاہیے دروازہ ہمیشہ کھولا ہونا چاہیے اور ہم جب بار بار جس کی کمپلین کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ایون پارلیمنٹ میں ہمیں بولنے نہیں دیا جارہا ٹائم کم ملتا ہے پھر میوٹ بھی کیا جاتا ہے سٹریٹ پہ نکل آؤ جتنی میں ہیں اور آپ کے کھیمرے کڑے اتنی ہم جاتے ہیں اور فیسپولی جاتے ہیں پاکستان کے جنڈے اٹھا کے جاتے ہیں احتجاج کرتے ہیں آدھے روڈ کے سائٹ پہ احتجاج کرتے ہیں پھر آپ ہماری اوپر پرچی بھی کرتے ہو لاتی چارج بھی کرتے ہو آپ روڈ پہ جا کے پی ایم ایل ان کو آپ نے اجازت دی انہوں نے جلسہ بھی کیا جلوس بھی نکالا کراچی میں آپ نے ہمیں جلسہ ریفیوز کر لیا اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے شکوا نہ کرے شکایت نہ کرے آپ کے خلاف احتجاج نہ کرے ہم تو اپنے حقوق کے لیے نکلیں اور ہمارے پاس جتنی بھی لوگ نکلتے ہیں وہ ساری فیملیز نکلتی ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ترقی کی طرف جائیں آگے کی طرف بڑھیں لیکن جو لوگ ہمیں پھر بھی راستے میں روک لیتے ہیں تو ان کے خلاف کیا کرے ہمیں احتجاج ہی کر سکتے ہیں یہ بتائی گا کہ پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی لوگ نتابعات کا احضار کریں کہ جو لوگ خان صاحب سے مجھے ہیں یا جن کی رسائی اڑیالہ چیل میں وہ خان صاحب کو قریب کرتے ہیں نہیں دیکھو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے پاکستان تحریک انصاب ایک بڑی ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور ہماری کور کمیٹی پولٹیکل کمیٹی اور باقی کمیٹی بلک کل کر کے وہ بات چیت کرتے ہیں ہمارے ساری سینئر لیڈرشپ جو تیس تیس چالیس چالیس سال سے پارلیمان رہ چکی ہے وہ بھی ہمارے نئے کمر کے ساتھ وہ ایسے بیٹھتے ہیں ایسے کہ وہ ان سے جونئر ہو اور ہم بڑے دکلے دل کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاب واحد پارٹی ہے جس میں زیادہ تر فیملیز اور زیادہ تر یود اور سٹوننٹس ہیں تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سب کو ساتھ بات کرنی کی وہ ہے وہ کل کی کر دیتی ہیں ایسے بلکل نہیں ہیں یہ پرسپشن ادروائز کریئٹ ہو چکی ہیں یہ نہیں ہے یہ پرسپشن زیال ہونے چاہیے کہ ایک گروپ آ جاتے ہیں وہ خان صاحب سے کوئی پیسلہ کرتے ہیں اتنے بڑے پیسلے ہم نے کر لی ہیں چاہے وہ الیکشن کے تھے چاہے وہ سیٹوں کے تھے چاہے وہ سینٹ کے انتخاب آتے ہیں چاہے وہ پارلیمان چلانے کی ہیں چاہے ہمارے جو پارلیمنٹ میں پوزیشنیں بانڈنے کی تھی ہیں وہ والی پوزیشنیں چاہے پنجاب کی ہیں الحمدللہ اس وقت ہمارے پنجاب میں ایک سو سات سیٹیں ہیں ہمارے تو کلیم ہیں ہمارے پار ٹو ترڈ میجاریٹی فارم فوٹی فائب کے بجائے لیکن کے مطابق لیکن ایون دن پارلیمنٹ میں پروینشل اسمبلی پنجاب میں ہمارے ایک سو سات ہے اسی طرح نائنٹی ون ہے اور ہماری حکومت ہے کی پی کے میں نیشنل اسمبلی جس طریقے سے ہم چلا رہے ہیں اور ہماری ریڈر آپ دو پوزیشن جس کو میں پرائیڈ آف فرفارمنٹس کہہ رہا ہوں عمر عیوب خان صاحب کو کیونکہ میری بیس سال گزرا ہے وقت اسلامباد میں اور اس کے بائیس سال الحمدللہ پارلیمنٹ میں ہوئے بہترین انداز سے چلا رہے ہیں تو یہ سارے فیصلیں ہم نے ایسے کی ہیں مشاورت کے ساتھ کیے کنسنسس سے ساتھ کیے اپنے ذاتی مفادات اور دشمنی اور انات سے بالا تر ہو کر کیے ہم نے اپنے انٹرسٹ کا کبھی پرواہ نہیں کیا اور ہم نے کہا کہ یہ پارٹی کے مفاد بالا تر ہو اور اسی کو خان صاحب کی اپروال اور کنسنس جب جب حاصل ہوا ہے وہ ہم نے فیصلہ آج کیا ہے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ آپ نے عالی میں ایک دعویٰ کیا تھا کہ خان صاحب اپنے کے مہینے میں رہا ہوں دیکھیں میں یہ ایک چیز آپ کو ضرور بتاتا ہوں یہ خان صاحب کی رہائی ہمارے لیے سب سے پہلا اور سٹاپ پرائرٹی ہے اور ہر ورکر مجھ سے تو خاص کر پوچھتا ہے کہ کب خان صاحب کی رہائی ہوگی اور خان صاحب کی رہائی انشاءاللہ بہت جلد ہوگی ہم کوشش کر رہے تھے عید سے پہلے ہو لیکن ان لوگوں نے ہر قسم کا ہتھ کندہ استعمال کیا عدد والے کیس میں آج ہی وہ آ کر کہ ایک درخواست دیتے ہیں اور کہتے ہیں جج صاحب میرا آپ پہ اعتماد نہیں ہے اور ہم جج صاحب کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے اسلامباد آئی کورٹ نے پانچ لاکھ روپے کی وہ اس سے ختم کیا ہے اور بداؤڈ کوئی ریزن یہ دو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک لٹگن کا رائٹ ہے کہ وہ جج پہ مسٹرسٹ کرتا ہے تو یہ ایک آئینی راستہ ہے لیکن اگر آپ کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے اور آپ کی اس کو پرولانگ کرنے کے لیے اور اپنی ذاتی مپاد کو کسی اور جج کے پاس لے کے جانا چاہتے ہیں اس کا سیریس نوٹ ہونا چاہیے آج بھی اس کیس میں پرولانگ ہو گیا تو جس طریقے سے ہمارے خلاف آپ کے ہوتے ہوئے چودہ چودہ گنٹے ہماری ایرنگ ہوئی دس منٹ کی بریک ہوئی کراس کی اجازت نہیں ایویڈنس پروڈکشن کی اجازت نہیں ہم چاہتے ہیں قانون کے مطابق ہمارے کیسز اگر ہوئے تو انشاءاللہ خان صاحب میں میں باہر ہوں گے اور انشاءاللہ بہت جند خان صاحب باہر ہوں گے ایک مرتبہ پھر اپنے عوام میں ہوں گے انشاءاللہ بہت شکریہ